ایک طرح سے تاثر یہ غلط دیا جا رہا ہے آجی ناظرین شاہین شاہ فریدی کے معاملے پر رمیز راجہ کا بڑا بیان آگیا رمیز راجہ نے اپنے سوشل میڈیا چینل پر ایک بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ ہم شاہین شاہ فریدی کو تنہا چھوڑ دیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے رمیز راجہ نے کہا کہ یہ ایک لیگل پروسیجر ہوتا ہے جس پہ میں فالو کرنا پڑتا ہے اگر یہ کوئی اپنے پرسنل ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروارے ہیں تو یہ ری ایمبرس کا ایک سسٹم ہوتا ہے جو بھی ان کے پیسے لگیں گے وہ ہم ان کو واپس کریں گے تو کوئی بھی ایسا مت سوچے کہ ہم نے شاہین شاہ فریدی کو تنہا چھوڑا ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی سے اپنے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروارے تھے یہ غیر ضروری بحث چڑ گئی ہے کہ پی سی بی کو کھلاڑیوں کا خیال نہیں ہو سکتا جلد بازی میں چند چیزیں کلیر ہونے سے رہ گئی ہوں گی شاہید فریدی نے ایک ٹی وی چینل پر بیان دیا تھا کہ شاہین شاہ فریدی جتنا بھی ٹریٹمنٹ کروارے ہیں وہ سب اپنے پاس سے کروارے ہیں کوئی بھی جو ہے پی سی بی اس میں ہلپ نہیں کر رہا اور ڈاکٹرز بھی ایون شاہین شاہ فریدی کو شاہید فریدی نے ریکمنٹ کیا ہے اور کروائے مگر رمیز راجہ نے اس پر بیان دیا ہے کہ ایسا کوئی بھی نہ سوچے یہ گئی ضروری بحث ہے کہ ہم کلانیوں کا خیال نہیں رکھتے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹری کرکٹرز بھی پی سی بی تو رینوائی کرتا ہے ڈومیسٹری کرکٹ کے پیئرز کو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پی سی بی ان پر توجہ کا مرکز بنتا ہے اور پی سی بی ان کے پی کرتا ہے ہم تو دس سال تک کے بچوں کا ہاتھ نہیں چھوڑتے شاہین شاہ فریدی تو میچ وینر اور ہمارے ہیرو ہیں انہیں کیسے تنہا چھوڑا جا سکتا ہے رومیز راجہ نے بڑا بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم تو دس سال کے بچوں کا ہاتھ نہیں چھوڑتے ان کی رینوائی کرتے ہیں ڈومیسٹری کرکٹ میں پی سی بی نے تو اتنے بڑے سٹار کو ہم تنہا کیسے چھوڑ سکتے ہیں کوئی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ ہم شاہین شاہ فریدی کو ہم نے بیاروں مددگار چھوڑا ہوا ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے بلکہ پی سی بی نے آج ان سے بلز بھی مانگوالیاں ہیں جتنے بلز ہیں وہ ان کو دیں گے اور ری امبرز ہوں گے ان کے پیسے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے شاہد فریدی نے غلط فہمی کی بنا پر ایسی بیان دیا ہے مگر یہ ایک لوہ ہے کہ اگر آپ اپنے کسی پرسنل ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کی ری امبرز کی صورت میں پی سی بی ان کو پیسے واپس کرے گا تو رمیز لاجہ نے یہ بیان دیا ہے اور آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ بتا سکتے ہیں نیچے دیئے گئے کومنٹ سیکشن میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اس کے ساتھ ہی اپنے ہو ساکی منیر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ